اسرائیل کی دیہتے فلسطینیوں پر بمباری میں مزید بیسیوں فلسطینی شہید ہو گئے اگرانت حیدہ کی سیکریٹی جینل نے اسرائیلی فوج کو بچوں کے خلاف جرائم کی مرزقی مجرموں کی عالمی فہرست میں شامل کر لیا اسرائیلی بربریت کی وجہ سے سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں پندرہ ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس فہرست میں شامل کرنے کے لیے غزہ میں پندرہ ہزار بچوں کو شہید کروانا شرمناک ہے دورہ چین کا تیسرا مرحہ وزیراعظم شیان میں موجود شہباز شریف کا وفت کے ہمراہ چین کے تاریخی ورسے ٹیراکوٹا وارئیر میوزیم کا دورہ چینی صدر نے وزیراعظم کو آبائی شہر کے میوزیم کو دیکھنے کی دعوت دی شہباز شریف نے کہا عظیم قومیں چین کے طرح اپنے تاریخی ورسے کی حفاظت کرتی ہیں دو سو ورس قبل مسیح کے چینی کارکروں کا ہنر کافل تاریف ہے چینی صدر کی دعوت پر بہت مشکور ہوں پاکستان میں ایسی تاریخی جگہوں کو بحالی کے بعد سیادی مقامات میں تبدیل کریں گے وزیراعظم ایکریکلچر ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریشن بیس کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم شباز شریف سے شانسی صبح کے پارٹی سربراہ کی ملاقات بھی ہوگی دورہ چین کا تیسرا مرحلہ وزیراعظم شیعون میں موجود شباز شریف کا وفت کے ہمراہ چین کے تاریخی ورسے ٹیریکوٹا وارئیر میوزیم کا دورہ چینی صدر نے وزیراعظم کو آبائی شہر کے میوزیم کو دیکھنے کی دعوت دی شباز شریف نے کہا عظیم قومیں چین کے طرح اپنی تاریخی ورسے کی حفاظت کرتی ہیں دو سو برس قبل مسیح کے چینی کارکوروں کا ہنر قابل تاریخ ہے چینی صدر کی دعوت پر بہت مشکور ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی صدر شی جنپنگ سے طویل ملاقات میں سی پیہ کی اپگریڈیشن پر اتفاق کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں خالق محمود وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف دی پیپل میں چینی صدر شی جنپنگ سے طویل ملاقات کی وزیراعظم نے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا رہنماوں نے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار شراکتداری کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا سیاسی سیکیورٹی اقتصادی تجارتی ستی سمیت مختلف شعبوں میں تابن کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا ایک دوسرے کے بنیادی دلچسپی کے امور پر اپنی درینہ حمایت کا آیادہ سدر شی جنگ پنگ کے ویجنری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اور گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو کو سراحتے ہوئے شہباز شریف نے کہا بی آئی آر کے فلیکشپ منصوبے کے طور پر سیپ نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں نمائی کردار ادا کیا دونوں رہنماوں نے سی پیک کے تحت جاری بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل پر اتفاق کیا سی پیک کی اپگریڈیشن اور دوسرے مرحلے میں سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبے آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماوں نے افغانستان، فلسطین اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے پاکستان میں چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے عظم کو دہر آیا انہوں نے اس بات پر زور دیا حکومت کا عوام پر مرکوز سماجی اور اقتصادی ترقی کا ایجنڈا چین کے مشترکہ خوشحالی کے تصور پر مبنی ہے سادر شیجنگ پنگ نے وزیراعظم کے عزاس میں عشائیہ بھی دیا وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں شیعون پہنس گئے صوبے کے نائب گورنر اور پاکستانی سفارت خانے کے حلکاروں نے استقبال کیا خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس دس جون کو طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے چاروں صوبوں کے وزرعالہ اجلاس میں شریک ہوں گے اور اجلاس میں تہر میں پانچ سالہ منصوبے پر غور کیا جائے گا قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس دس جون کو طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے چار اصوبوں کی وزرائلہ اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں تہن میں پانچ سالہ منصوبے پر غور کیا جائے گا جینل سیکیریٹری پی آئی اور اپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی عمر ایوب نے قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کا اعلان کر دیا سنیت حاد کانسل کی جانب سے زرطات کل پارلیمانی لیڈر ہوں گی جینرل سیکرٹری پی ٹی آئی اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کا اعلان کر دیا اور اس پر تصیلہ جانتے ہیں اسامہ اقبال سے جی اسامہ بتائیے گا دیکھیں زرطاز گل کو سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے پارلیمانی لیڈر جائے وہ نامزد کر دیا گیا ہے اور بانی چیر میں نے ان کی جانب سے بھی منظوری دے دی گئی ہے چار نام جیسے وہ پارلیمانی لیڈر کے لیے سامنے آئے تھے جن میں زین قریشی زرطاز گل صاحب زادہ محبوب سلطان اور احمد چٹھا کا نام تھا یہ تجاویز دی گئی تھی اور بانی چیر میں نے اس میں سے زرطاز گل کو پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا ہے پیر کے روز جو ہے وہ اپوزیشن بقاعدہ چیمبر میں جائے گی سپیکر کے اور وہاں پر جا گیا اپنی نومینیشن جو ہے وہ سمٹ کرے گی جو عمر عیوب ہے جنرل سیکرٹری اور پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن لیڈر انہوں نے بھی بضابطہ اپنے ٹویٹ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ زرطاز گل جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہوں گی جبکہ زین قریشی جو ہوں گے وہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے قومی اسمبلی میں اور جو احمد چٹھا ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے صحیح اسامہ اقبال آپ کا بہت شکریہ قائم اقام گورنر ملک محمد احمد خان نے حتی کے عزت بل پر دستخط کر دیئے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے حتی کے عزت بل پر تحفظات کا افعاد کیا تھا گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بیرونمو کے روان کی کے بعد حتی کے عزت بل پر دستخط کیے کا ہے قائم اقام گورنر ملک محمد احمد خان نے دستخط کے بعد بل پنجاب اسمبلی واپس بھیجوا دیا حتی کے عزت بل گزر نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے حتق عزت بل پر دستگت کر دیے حتق عزت کا قانون لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں وزیر اعلیٰ گورنر اور پنجاب حکومت کو فریق بنا گیا ہے درخواست میں موقف اپنا گیا ہے حتق عزت قانون آئین اور قانون کے منافع ہیں حتق عزت آرڈیننس اور حتق عزت ایکٹ کی موجود کی میں نیا قانون نہیں بن سکتا حتق عزت کا قانون صحافیو میڈیا کو کنچول کرنے کیلئے لائے کیا ہے حتق عزت قانون میں صحافیو سے مشافرت نہیں کی گئی عدالت حتق عزت کے قانون کو کل ادم قرار دے یہ استدا کی گئی ہے ملک میں بیجا سبسیڈی قتم کی جائے حکومت کی ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے بی بی رہنمار شاہد یہ حکومت کو مشورے اور کہا کیا اینا بچٹ کسان دوست ہونا چاہیے حکومت کو صدر آسیف علی زرداری کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے شدید گرمی میں بچٹی نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں وزیراعظم سے گزارش ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیں ملک میں بیجا سبسیڈی ختم کی جائے حکومت کے ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہونی چاہیے پی پی رہنمار شازیہ مری کے حکومت کو مشورے سن کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی زیر اسدارت محکمہ ایکسائز اور ٹکسیشن کا اجلاس محکمہ ایکسائز کا ٹیکس نظام کو آن لائن کرنے وان لنک سے منسلی کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اجلاس میں پریمیئن نمبر پریٹس کی تیاری کے حوالے سے بیش رت سے بریفنگ دی گئی شرجی لینا میمن کی حکام کو پروپرٹی پروفیشنل اور دیگر ٹیکس آداب مکمل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں ٹیکس نظام آسان بنانے کے لیے آن لائن ادائیگی کا سسٹم شروع کیا جائے عوام کی سہولت کے لیے ٹیکس نظام کو جلد از چل وان لنک سے منسلی کیا جائے شرجی لینا میمن کی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی زیر اسدارت محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کا اجلاس سندھ کے اگلے بجٹ میں مجموعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے سانسو پنتالیس ارب رکھنے کی تجریز سنتالیس ارب اضافے سے سوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے چاس سو تیس ارب رکھنے کا منصوبہ بجٹ دستہ میسات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے تین سو پچاسی ارب کے ترقیاتی بجٹ میں دو سو بارہ ارب سے زائد جاری ایک سو ترے سٹھ ارب سے زائد خرچ کیے گئے نئے ترقیات اقدامات کے لیے بیس ارب روپے الگ سے مختص کرنے کی تجریز گزشتہ برز وفاقی حکمت نے سنت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے باون ارب اکانوے کروڑ روپے مختص کیے صرف چھ ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے غیر بلکی پروجیکٹ اسسٹس کے تحت دو سو پچاس ارب روپے رکھنے کی تجریز دی گئی سنت کے اقلے بجٹ میں مجموعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے سان سو پنتالیس ارب رکھنے کی تجریز ہے اور پنتالیس ارب اضافے سے سبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب رکھنے کا منصوبہ ہے بجٹ دستاویزات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے تین سو پچاسی ارب کے ترقیاتی بجٹ میں سے دو سو بارہ ارب سے زائد جاری ہو چکے ایک سو تریسٹھ ارب سے زائد خرچ بھی کیے جا چکے نئے ترقیاتی اقدامات کے لیے بیس ارب روپے ارق سے مختص کرنے کی تجریز ہے اور گزشتہ برس فیفا کی حکومت نے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے باون ارب اکانوے کروڑ پہ مختص کیے صرف چھ ارب اڑ سٹھ کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں سندھ کے اقلے بجٹ میں مجموعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ساس سو پنتالیس ارب رکھنے کی تجریز ہے اور پنتالیس ارب اضافے سے سبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب رکھنے کا منصوبہ ہے ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی سننے کے بعد واپس جانے پر مجبور ہو گئے مزید جانتے ہیں محمد نمانف سلسل سے ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی گوشتہ روز اید الازہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو ہے موشی منڈی میں خریداروں کو رش بڑھنا شروع ہو گیا اس وقت میں کوئٹہ کے ائرپورٹ روٹ کے بڑی موشی منڈی میں موجود ہو میرے اکب میں بھی دیکھا جا سکتے کہ کوئٹہ کی بہت بڑی موشی منڈی ہے یہاں پر موشی بھی آنا شروع ہو گئے خریداروں کو ایک بہت بڑا رش یہاں پر موجود ہے اس وقت میں جب بیپاریوں سے بات کی تو بیپاریوں کہنا ہے کہ گوشتہ سال کی نظبت اس سال جو ہے موشی خاصا مہنگا ہے موشی مہنگا ہی ملنا اس کے بعد اس وقت میں مہنگا فروغ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا بھی موشی ہے ملک کے دیگر صبحوں میں جار ہے اس کی ویسے موشی مہنگا فروغ کیا جا اس سال جب ہم نے شہریوں سے خریداروں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گوشتہ سال کی نظبت اس سال موشی کافی مہنگا ہے اگر بکرے کی بات کیجئے تو بکرہ ساٹھ ہزار شروع ہو کر ستہ ہزار اسی ہزار جبکہ دمبے کی بات کیجئے اچھا دمبہ ہو جائے ستہ ہزار سے اسی ہزار تک اس کی قیمت دی جاری ہے اس سال جبکہ ہم لوگ بیل کی بات کریں اگر بیل کی قیمتیں دو لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں دو لاکھ سے دھائی لاکھ دھائی لاکھ سے تین لاکھ تک جاری ہیں شہری کو یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پر ایک دل خوشی سے یہاں پر آ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے بکرہ خریدیں گے ایک قربانی کے جانوار خریدیں گے مگر وہ قیمتیں جاننے کے بعد مایوس ہو کر یہاں سے واپس جانے پر مجبور ہیں پاکستان اور بھارت کے عوام ایک منفرد اور دلچسپ مقابلے میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آکے ہیں کرکٹ میں اسکور بنانے کا مقابلہ کھیل کے میدان میں نہیں بلکہ موبائل فونز کی سکرین اوپر ہو رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں کاشف حسین سے پاکستان میں سستی گروسریز مہیا کرنے والی ڈیل کارٹ اور بھارت کی گروسری ایپ سٹی مال کے درمیان آن لائن کرکٹ میچ میں دونوں ملکوں کے شائقین لاکھوں کی تعداد میں سکور کر رہے ہیں اب تک بھارتی شائقین پانچ لاکھ سے زائد جبکہ پاکستانی شائقین تین لاکھ اسی ہزار تک سکور کر چکے ہیں جس میں ہر گزرتے لمحے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کو جتوانے کے لیے نوجوانوں کا جنون بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈیل کارٹ یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈی سی کرکٹ گیم پہ جا کر کھیلیں زیادہ سادہ سکور منائے ہم لوگ کیش پائزز وغیرہ بھی دے رہے اور اس کے بعد بس انڈیا کو ہرانے میں ماری مدد کریں آپ پاپلیشن کاؤنٹ کریں اگر انڈیا ورسس پاکستان انڈیا کی پاپلیشن بہت ہے اور ہمارا مقابلہ اس پاپلیشن کے ساتھ ہے تو سوچے اگر ہم جیت گئے اس کامپیٹیشن میں یہ بہت ہیلتی کامپیٹیشن ہے ڈیل کارٹ کے مارکٹنگ مینجر سلمان سعید کا کہنا ہے اس مقابلے کا مقصد کرکٹ کے جوش و جذبے کو بڑھانا ہے ہم ٹوٹر پہ ورلڈ کپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا اپنی نویت کے پہلے اور منفرد کرکٹ مقابلے میں فاتح مل کا اعلان اتوار کو ہوگا پاکستانی شائکین کو امید ہے اس ڈیجیٹل میچ میں جیت پاکستان کی ہوگی کاشیف حسین ایکسپریس نیوز کراچی اسے کے ساتھ نیوز ٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس سٹارٹ پی کے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز